اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کے خطاب سے توحید بہت ہی نازم چیز محسوس ہوتی ہے یہاں تو قرآن ہمارے گناہگار والدین کو بھی رب کہتا ہے اچھا میرے خیال میں قرآن دو دو باتیں تو نہیں کرتا ایک میں آپ کو آیت سناتا ہوں اتفاق سے قرآن بھی سنی لائیا میں نے کہا جن کے پاس جن کے پاس جو ہیں وہ ہے اگر ٹیلی فون ہے تو وہ نکالیں سیونٹی نائن ایٹی نمبر آل عمران کے سیونٹی نائن ایٹی نمبر آل عمران کی ذرا دیکھنا اس میں کرب کیا فرما رہا ہے آپ اگر ترجمہ ہے کسی کو فون ہے دیکھ لیجئے سیونٹی نائن ایٹی سورہ آل عمران کی کیا الفاظ ہیں فرمایا کسی بشر کو اگر اللہ کتاب نبوت دے دے ثم يقول للناس اکونو عباد اللی پھر لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو من دون اللہ اگر کہے یہ بات نہیں کہہ سکتا ولیکن کونو ربانیین بلکہ ربانیین بنو یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور یہ آگے دوسری کی آیت ہے کہتے ہیں وَلَا يَا مُرَكُمْ وہ یہ بھی تمہیں نہیں حکم دے گا اَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابَ اور باب جمعہ رب کی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تم ملیکہ کو یا نبیوں کو رب بنا لو ٹھیک ہے جی اگلا جو منہ سننے جو کتنا سخت ہے اَيَا أَمَرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَادَ اِذْا اَن تَمْ مُسْلِمُونَ کیا وہ نبی یا وہ بندہ کیا تمہیں کفر کا کہہ کر مومن ہونے کے بعد اب یہ آیت ہے اس کو گھر جا کر دیکھ لینا لہذا یہ باتیں ساری کی ساری جو چل رہی ہیں والدین اگر آپ والدین کو رب کہتے ہیں تو رب کا ایک مجازی مالک ہے عربی زبان ہے نا لیکن جس معنی میں رب ساری کائنات کا مالک خالق روزی دینے والا پیدا کرنے والا اگر کوئی اس طرح سوچے تو باقی عربی لفظ ہے اب دیکھیں نظریہ پاکستان کے خالق کون ہے علام اقبال ہے یہ خالق کا لفظ مال ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ خالق مان لیں کہ جو خالق ہیں یہ سوچیں غور فکر کریں اس میں کوئی نبی اَيَا أَمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَادَ اِذْا اَنتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمان ہونے کے بعد اگر کہے کہ رب مان لو نبیوں کو تو پھر وہ کفر کرے گا یہ قرامیت کی آیت ہے اب اس کو اگر سوچیں غور فکر کریں یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے اَيَمَّا کو نہ ماننے کی ان کی تاریمات نہ ہونے کی وجہ سے ہے پھر جو آتا ہے جو موں میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بھی وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزادار ہیں یہ جملے بہی پھیلاتے ہیں ایک اور جملے بھیلاتے ہیں یہ یہاں نہیں لکھا ہوا مثلاً میں ارد گرد مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو کہاں ہوگا یا نہیں ہوگا بات لمبی نہ ہو جائے کہ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ توحید جو ہے جو لفظ توحید کے لئے استعمال ہوگا اس لفظ کو جب کسی انسان کے لئے استعمال کر اس کے معنی کا الگ ہو جائیں گے اس کے معنی الگ ہو جائیں گے کیونکہ رب نے خصوصیت سے ربنا کا لفظ پر غمبر اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کم پسند ہے حالانکہ نہ اللہ نے اپنے لئے اس کو چوز کیا ہے لیکن ربنا کا لفظ ہے اللہ کو بڑا پسند ہے میرے رب ہم کہیں یہ پڑے حدیث میں اگر رب کسی کو کہنے سے ایسے کہہ دو میرے مالک یا جیسے ہم کہتے ہیں میرے آگاں ہیں آپ میں آپ کا غلام ہوں یہ جملے تو ہوتے ہیں لیکن واقعی ہم غلام ہیں یہ ہمارے ضرب الامثال ہمارے محورات لیکن رب بانا اگر کسی کو کہتے ہیں رب کائنات کا مالک روزی دینے والا پیدا کرنے والا اس معنی میں کسی کو سمجھتا ہے تو غلط ہے لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ اللہ رب ہے آل محمد کا اور آل محمد رب العالمین ہے ایسے یوں جملے کہے تو پھر بتائیں وہ الحمدللہ رب العالمین کے ڈنائی کر رہا ہے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں ایسے لوگ بھی آپ کیا مجلسے پڑھ رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی روکنے یہی پسند بھی کرتے ہیں لوگ ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین غلط ہو گئی تم نیا نظریہ دے رہے ہو ہمارے ہاتھ بالکل ایسی صورتحال بنی ہوئے جو آئے یعنی اب شیعوں کے حالت یہ ہے کہ اگے تو تھے وہ کچھ تھوڑا سا رکھ رکھو کے ساتھ اب وہ ہر چیز جائز جو آو کہو سب جائز قرآن مجید آپ پڑھیں آپ صرف ناج براگا کے خطبے چند ایک پڑھیں صرف چند ایک پڑھیں آپ کو پتہ جائے کہ علی کو علیہ السلام کو توحید سے کتنا پیار ہے ہر خطبے میں سب سے پہلے توحید کی تعریف اور تعریف توحید ہے کیونکہ مقصد انبیاء اور ایمہ کا بھیجنے کا اول توحید ہے ہر نبی نے کہا ہر نبی کا زندگیوں کا مقصد توحید ہے اگر توحید کے بارے میں لوگ غلط ہو گئے توحید کی صفات مولا علیہ میں مان لی یا حدیثہ میں مان لی غلط ہو گیا کیونکہ مولا علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صفات لا معدود ہیں ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے جو محدود جو بندے کی آ گیا صفت آ گیا محدود ہو گیا خود مولا کے خطبہ پہلا پڑھ لیں نابرہ کے پہلا خطبہ اس کو ایک خطبہ پڑھ لیں اس کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں بے تکی بات ہے میں آتھ کرنا بھی میں نے خود کہا آپ کو کہ ایک مومم آدمی سنا میں نے میں نے سنا کہنا کہا اور اگر اللہ کی مجسم صفات دیکھنا چاہتے تو علی میں دیکھو مجسم آپ یہ عربو مہنے آپ سمجھاتے ہیں اللہ کی صفات حتلی میں آ جاتی ہے حتلی عبد ہیں بندے کی صفات ہوں گی اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی کیوں خامکہ یہ جملے ادا ہوتے ہیں تو اس کے پاس دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میں وہ اس میں سوال کسی نہیں کیا میں ضرور سمجھتا ہوں کہنے کی آج ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے مولا آپ کو شفا دیں مولا نے بہت دے رکھا ہے یہ بچہ مجھے مولا نے دیا ہے یہ آنات مجھے مولا نے دیا ہے اب یہ جملہ کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے جی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بہت عام ہے ہمارے ہاتھ بہت عام ہے اب بتائیں کیا اولاد مولا دیتے ہیں کیا رزق مولا دیتے ہیں کیا شفا مولا دیتے ہیں اب قرآن سے پوچھو آپ یہ سارے امور اللہ نے اپنے ذمہ لگائے ہیں لیکن اس جملہ کو صرف ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے ایک جملہ کیا مولا کے صدقے میں اللہ آپ کو بہت دے اس میں حرج کیا ہے کیا خدا کے چڑھے ہے کوئی ہمیں مولا کے صدقے میں اللہ نے شفا اللہ آپ کو شفا دے مولا کے صدقے میں اللہ آپ کے جو ہیں وہ مشکل حل کر دے کیوں خدا کو دل میں سے نکالا ہے برکل حیسائیوں کی طرح حیسائی کہتے ہیں جیزرز گیو اس دس جیزرز گیو می دس یہ سب ادھر سے آیا ہے اور اس کو ہم نے کافی کیا ہے یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر اہل سنت کے ہاں خدا آتا ہے جاتا ہے یہ حیسائیوں سے آیا ہے یہ حیسائیوں سے آیا ہے ہم بھی اسی طرح کریں جیزرز ایک لفظ کو اضافہ کرنا ہے اس میں کوئی چڑا ہے ہمیں رب العالمین کے لامرینے پر غصہ آتا ہے سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ مولا کے صدقے میں یہ دے دو اللہ جنب زہرہ کے صدقے میں دے دو یہ جملے آج مجالس میں اللہ کو نکال دیا گیا ہے اور صرف مولا کی ذات ہے مولا کی ذات اللہ کو سلام ہو لیکن مولا اس طرح کبھی نہیں کہتے ہیں میں صرف ایک آیا تھا مولا نے دیئے یہ بات جھوٹی کہی جاتی ہے مولا کہتے ہیں میں دیتا ہوں اس میں پیغمبر کی توہین ہے جھوٹی ہے قرآن سے ٹکراتی ہے کیوں میں ارز کرتا ہوں مولا کے صدقے میں ملے تھے یوں کہو نا نہیں نہیں آپ کو جو کہا جاتا ہے مولا نے دیئے یہ جملہ غلط ہے جھوٹی سے نہیں مولا نے دیئے مثلا کیسے کہ میں بیان کرتا ہوں یہ رسول اللہ کے پاس وہ آیا رسول اللہ نے کہا تیری قسمت میں نہیں اسی طرح ہوتا ہے حسین نے کہا آپ وجہ فرماتا جملے جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں آپ غور کریں اس پر ہمیں اس پر اعتراض یہ ہے کہ جملے استعمال کی جاتے ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں میں اس کو پہلے کہا چکا ہوں یہ میں نے کیا کہا ہے کہ مولا یہ کہیں نہیں سکتے کہ میں دیتا ہوں اگر روایت لوگ اس طرح کہتے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں چھوٹ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ مولا نہیں کہہ سکتے کہ میں دیتا پیغمبر کہے دیکھیں آپ اس میں پیغمبر کی توہین نہیں ہو رہی مولا پیغمبر سے حضرت باب سے پیغمبر سے بڑے ہیں آپ نہیں میں دیتا ہوں آپ کیوں نہیں غور کرتے الفاظ پر الفاظ غلط ادا کرے جا رہے ہیں ممکن ہے یہ روایت صحیح ہو لیکن الفاظ یوں ہونے چاہیے بابا میں دعا کرتا ہوں آپ اجازت دے تو میں دعا کرتا ہوں سمپل ہے یہ جی یہ جی فرمائی فرمائی میں در میں مولا بات کے آ جاتا ہوں اس سے مندت مانگتا ہوں اچھا کہ بھئی اپنے صاحب مولا کے پاس مولا نے مجھے یہ دلائیا ہے ہاں دلائیا ہے دلکل صحیح ہے سوفی صدی میں کہتا ہوں سوفی صدی صحیح ہے یہ دیکھو نا آپ الحمدللہ علماء کے پاس بیٹھیں الفاظ کو درست کرو ایک ہی جملہ جو ہے وہ تنصیق ہے ایک ہی جملہ ایک جملہ کہتے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے اور ایک جملہ صحیح بھی ہو سکتا وہ تھوڑا سا اصلاح کر جا ٹھیک ہو سکتا ہے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جوھی جو روایت ہے اس کے بارے والما کا تحفظ ہے لیکن ہم مان بھی لیتے ہیں یہ صحیح ہے اس میں یہ جملہ کہنا ہے کہ امام حسین فرمایا کہ میں دیتا ہوں یہ وہ نہیں کہہ سکتا학 میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین نے کہا کہ میں دیتا ہوں آپ نے کیسے فرمایا میں نے کہا کہ امام حسین اسلام کے پاس نے اپنی حال supports صحیح بھی مولا نے کہا آپ صحیح تشریح کر رہے ہیں لیکن آپ پبلک کو دیکھیں جو کہتے ہیں مولا ہی دیتے ہیں آپ کیوں آپ اس کو اور یہ جملہ اس کو اصلاح کیوں نہیں کر دی جاتی مولا یہ کہہ نہیں سکتے میں دیتا ہوں میں اس لیے کنکار کر رہا ہوں اس بات کا مولا یہ نہیں کہہ سکتے مولا نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے دے دے گا بھئے کیا کریں ابھی بھئے کیا کریں ابھی دیکھیں آپ دوسری آیات کے طرف چلے جائیں مرضی صبح رضائے خدا ہے رضائے خدا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے تمام سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ایک بیٹا عطا کرنا ہے نہیں عطا نہیں عطا نہیں وہ عطا والی بات اللہ ہی دے گا ایک منٹ ایک منٹ میری بات سننا آپ اپنی طرف سے کریں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ احمد کی طرف چلے جائیں آپ تمام دعا میں سے کوئی ایک دعا دکھائیں جس میں احمد نے اپنے جد سے مانگا ہو simple is that بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ احمد کی صفحہ سجادیہ سے یا مولا کے دعائیں ہیں یا جو دردان دعا پڑتے ہیں کہیں آپ بتائیں ہمیں کوئی کہہ تھے کہ امام علیہ السلام جو گیارہ امام ہے امام نے کہیں بھی اپنے جد سے مانگا ہو کیوں نہیں خامخواہ ایسے یہ باتیں جو ہو رہی ہیں جو کہنے والے ہیں وہ ایسے اس میں اگزیجرشن کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے میں اسی قوم کا فرد ہوں یہ باتیں یہ بیان ہوتی ہیں جو آپ نے کہی ہیں لیکن کوئی کہہ رہا ہو تو اس کا کہو یوں نہ کہو مولا اسرح نہیں کہہ سکتے قرآن کے خراب مولا نہیں کہہ سکتے اب بتائیں یہ سورہ روم کی نمبر چالیس انبر آیت ہے اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو سورہ روم کی تھرڑی نمبر سورہ ہے چالیس انبر آیت ہے سن لیں اس کے بعد بات کریں فرمایا کہ پہلے تو بہت سی اس میں بہن ہے کہ تیرہ چودہ سے لے کر میری نشانیوں میں سے یہ ہے میری نشانیوں میں سے یہ ہے الگ لیں یہ چالیس انبر آیت ہے اللہ اللہ ذی خلقکم آپ اس کو پڑھیں اللہ اللہ ذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحجیکم اللہ ہی وہ ذات ہے چونکہ اللہ کا نام جب پہلے آتا ہے تو اس کو بالکل حسر ہو جاتی ہے چونکہ کہتے ہیں انہ ماہ آتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یہ مجھے کہہ رہا ہے آل بیت کو نہیں کہہ رہا مجھے آج میں پڑھ رہا ہوں ثم مرازاککم تمہیں رزق دیا ہے خلق اور رزق کٹھیں چلتے ہیں چونکہ بہنے پیدا ہوتی ہے رزق کی ضرورت ہے ثم یمیتکم پھر موت دے گا ثم یحجیکم پھر وہ زندگی دے گا اب اگلی سوال سنے قرآن کا حل من شرکائکم من یفعلو من ذالکم من شیع تم جنہیں شریک مناتے ہو اللہ کا کیا ان میں سے کیا ہے جو ایسا کام کر دکھائے خدا رہا یہ باتیں جو ممبر سے آتی ہیں ساری باتیں وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے تصدیق کریں تصدیق کراہ کریں کہاں ہے اب اس کے بعد جی سوال ہے قرآن کا سوال ہے آپ اسے پلیس سورہ روم تھرڈی نمبر سورہ ہے چالیس سن پر آیت ہے اس میں ہے کہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیع تم ان معاملے میں تم جس کو شریک سمجھتے ہو کوئی بھی ہے جو یہ کام کر دکھائے اب اگر وہ کہتا ہے مولا علی کرتے ہیں تو وہ قرآن بھی ان کو شریک کر رہا ہے وہ اس کو جانہیں ذہن کو سیف پھر فرمائے ہے سبحانہو و تعالی ام ما یشریکون اللہ بلند ہے اس بات سے وہ جو شرک کرتے ہیں باقی کوئی شرک ہے اور ہمارے لئے شرک نہیں ہے یہ قرآن ہمارے لئے ہے سوچ سمجھ کر بات کرو ام ما یہ نہیں کہتے اس طرح ہے کسی کوئی بھی آیا کہا یہ دعا پڑھو پڑھو یہ دعا پڑھو ہم بھی تیرے لی دعا کرتے ہیں دعا تفسر ہے نا دو طریقے ہیں دعا کے یا تو سالوات پڑھ کے اللہ سے مانگو یا ام ما سے عرض کرو وہ شفاعت شفاعت کریں ٹھیک ہے جی اس کے لئے تیسے بات اگر آئے گی تو وہ غلط ہو جائے گی کہیں نہیں ملتا دیکھیں آپ میں پہرے نمبر بھی لے لیں دعائیں دیکھیں کہیں بھی کسی امام نے اپنے جد سے مانگا ہو تو ہم بھی مانگیں گے سمکہ ایسے باتیں بنی بنائی ہیں جس کو ہم جو ہیں وہ سنی کوئی ادھر سے مجھ آپ کی بات ہے نا وہ مرضی مرضات اللہ علی علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر علی کی کوئی حرکت نہیں ہوتی پابند ہیں باقی علی علیہ السلام دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا چونکہ اللہ نے ان کو خود جو ہے مانگنے کا اور شفاعت کا حق دیا سمپل سی بات ہے وہ طریقہ اختیار کریں جو ایمن نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اپنی طرح سوچنا شروع کر دیں گے یقیناً بسیوں جو کا غلط ہو جائیں گے تو یہ بات اس کو سامنے رکھیں یعنی یہ کمال ہے کہ ایک آزاد انسان جو ہے اللہ کی مرضی خرابی در دور نہ جائے یہ تو عصمت ہے یہ تو عصمت ہے کچھ چیز رہ گئی میں مرضی چاہتا ہوں بہت لمبا ہوگے کھاتا اللہ مسئل اللہ محمد میرے خانے میرے خانے جو سوال آئے میں نے جواب دے دیا ہے میں اس کا حل کیا ساری جو آپ نے کہا جو یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ تو میمبر سے ہی سبتے اس کا حل میں نے مسئل آزاد کیا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو یہ ہو گیا نا خطب شکش کیا رہتا ہے میرے خانے ہاں جی جی خطب یہ آپ نہیں نہیں میمبر کو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ ہم جو باتیں ہیں بہت سے ہمارے ساتھی جو آتے ہیں وہ ان کے بیک گراؤنڈ کو کچھ اور ہوتا ہے آپ قرآن آپ تھوڑا سا قرآن تھوڑا سا قرآن ایک ایک صفحہ پڑھتے رہیں نہ جو بلاغا پڑھتے رہیں تھوڑا تھوڑا ترجم ایک سار حربی پڑھنے کو نہیں ہے ترجم ایک سار اور آپ کو اگر مزید ذہمت نہ ہو تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیں اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ اہمہ کیا فرماتے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے بہت آسان ہے خطب شکش کیا کے بارے میں امام علیہ السلام نے ایجا کے سوال کیا تو اس میں شکش کیا کہتے ہیں کہ جب اصل میں آپ نراض نونا اس میں جو گئے اس کا مطلب عربی لفظ ہے کہ جب اونٹ سبردست غصے میں ہوتا ہے نا جب اس میں تو اس میں جب اس کے موں سے جھاگ نکلتی ہے تو اس کو شکش کیا کہتے ہیں شکشکا تو مولا سخت غصے میں تھے اور اس میں جند اس کلمات فرمائے کس نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر بکر نے ابن کوحافہ نے اس کمیس کو زور سے پہن لیا تکمسہ ابن ابی کوحافہ تکمس کہتے ہیں خلافت کے معاملے کو اس نے زور سے پہن لیا حالانکہ اس کا اہل نہیں تھا تو اس میں چند جملے ہیں زیادہ نہیں ہیں پھر مولا پھر ٹھہر گئے لیکن ابتدار جو مولا نے فرمایا اس میں اجیبی فرمایا فی الحلق شجن فی الائین قزن میری آنکھوں میں کٹر تھا اور میرے گلے میں اچھو تھا وطوراسی نحب اور میری میراس لوٹی جا رہی تھی تو اس کے خلافت کے بارے میں گفتگو ہے اس کے لام کوئی اگر پڑھنا چاہے تو خود پڑھ لے مفتی جعفر سینل صاحب کا ترجمہ جو ہے اور تفصیل وہ بڑی زبردست ہے اس کو اگر آپ کوئی کسی ملتا ہے لاہور سے کراچی سے ملتا ہوگا وہ زبردست نحب ملاگے کی ترجمہ اور تفصیل ہے میرے خلال میں اس کو ختم کرتے ہیں خدا نہ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی غرض بات کی ہے اگر آپ کسی وجہ سے میرے اوپر نراض ہوئے تو میں آپ سے مذرد چاہتا ہوں سوچیں عزیزو سوچیں غور فکر کرو قرآن اور نحب ملاگا بہت ضروری ہے یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آج مشکلات ہیں اللہ ہمیں قرآن نحب ملاگا سیفت سجادیہ یہ کتابیں پڑھنے کی توفیق نہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ